سر تاب قدم حیتن سلطان زمن پول لب پول دہن پول زقن پول بدن پول اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا وعدہ ہے مسلمانوں سے مومنین سے اولیاء اکرام سے کہ اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے گا آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو اشرام و بشرہ کو جنت کی بشارت فرمائی ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے جنت کی قیمت ادا کر دی وہ جنت میں ضرور جائے گا حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمارا فیت اور بلیو ہمیں جنت میں پہنچا دے گا ایمان کیا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اس کو وحدہو لا شریک مانتا ہوں ایمان یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں میں ایمان رکھتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اب یہ ایمان رکھنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں آخری نبی مانتا ہوں رسول مانتا ہوں ان کی شریعت کو مانتا ہوں جب یہ دو باتیں کوئی بھی شہادت دے دے تو لازم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا لیکن دروازہ کونسا ہے جنت میں جانے کا رستہ کونسا ہے بھئی رستہ تو موت سے ہو کے گزرتا ہے اب ہم کہیں کہ اچھا بھی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں مرنا بھی نہیں چاہتا مجھے موت سے بڑا ڈار لگتا ہے تو بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مرے بھی نہ اور آپ جنت میں بھی چلے جائیں یہ تو ممکن ہی نہیں آپ کو ٹرانس فورم ہونا پڑے گا جنتیوں کے لباس میں میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ لباس استعمال کیا تاکہ پتا چل جائے کہ اچھا بھی اس جست خاکی کے ساتھ اس جسم کے ساتھ جنت میں نہیں جایا جا سکتا یہ ہمیں دنیا میں پیچھے چھوڑ کے جانا ہوگا یہ اس میں بشری تقاضے بھی ہیں بہت ساری ضرورتیں حاجات بھی ہیں لہٰذا یہ جسم جنت میں لے کر ہم نہیں جا سکتے لہٰذا ہمیں ٹرانس فورم ہونا پڑے گا دوسرے لباس میں جنتیوں والے جسے میں جانا پڑے گا پھر ہم جنت میں جائیں گے بلکہ پچھلے دنوں پروفیسر صاحب کی میں بات سننا تھا انہوں نے بڑی خوبصورت ایک ایک ایکزیمپل کوٹ کی کوٹیشن ایک کیا کہتے ہیں دلیل دی انہوں نے کبھی آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی انسان کو خلا میں جانا ہو تو اسے کیا سیفٹی پروکوشنز کرنے پڑیں گے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کون سا لباس ہونا چاہیے اکسیجن خلا میں نہیں ہے اکسیجن کا احتمام سرندر ساتھ ہونا چاہیے باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہاں پہ جو خلا کی جو حدت ہے وہ برداشت نہیں ہوتی اور وہاں پہ جو خلا کا جو پریشر ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تو دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ پڑے علکھے لوگ ہیں خلا میں جانے کے لیے خلا کا لباس پہنا پڑے گا اس جسم کے ساتھ آپ خلا میں نہیں جا سکتے اکسیجن سرندر ماسک پہنا پڑے گا نہیں جا سکتے پروٹیکشن آپ کو کرنی پڑے گی نہیں جا سکتے اور اگر چلے جائیں اس جسم کے ساتھ تو کیا ہوگا جی یہ جسم سپوائل ہو جائے گا سڑ جائے گا گل جائے گا پھٹ جائے گا اور مر جائیں گے نہیں جایا جا سکتا خلا سے پار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے خلا میں پہنچا بھی نہیں جا سکتا تو اگر یہ جسم خلا میں نہیں جا سکتا تو جنت میں کیسے چلا جائے گا جنت تو اور بہت اعلیٰ مقاموں پر ہے بڑا آگے جا کے ہے تو اس لیے یہ ایک زیمپل ہے بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی جنت میں جانے کے لیے یہ جسم یہ جستخا کی ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کی بہت ساری حاجات ہیں باتروم جانا بڑا ضروری ہے ایک سرٹن ٹائم تک ہمیں سونا بڑا ضروری ہے ہمیں ایک اماؤنٹ آف فوڈ جو ہے وہ چاہیے جو ہمیں کھانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جسم کو ہم خوراک دیتے ہیں انرجی دیتے ہیں تو یہ چل رہا ہے نا جی وہ انرجی سے فوڈ سے بھی دیتے ہیں وہ انرجی اس کو سونے سے بھی ملتی ہے آرام کرنے سے بھی ملتی ہے تو ہمیں اس جسم کو پیچھے چھوڑ کے جنت میں جانا ہے اچھا پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں ہر ایک کو جنت میں لے کے جاؤں گا ہر ایک جنت میں جائے گا جس نے علمہ طیبہ پڑھا جس نے ایمان لائیا وہ جنت میں جائے گا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی میں نے کہہ تو دیا کہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یہ میں نے معنی یہ میں نے اقرار کیا یہ میں نے دواہی دی شہادت دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں نے دواہی دی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مان لیا دواہی دی پر ابھی آگے پوری زندگی ایک ایک امر ہے ایک لائف ہے جو میں نے اس زمین پر اس پلانٹ پر ابھی گزارنی ہے یہ میں خالی کہہ دوں کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں کیا یہ کافی ہے نہیں جب میں اقرار کرلوں کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں تو پھر اللہ کے احکام میرے تک آ پہنچے اب مجھے ان احکامات کو فلفل کرنا ہے ہمیں ان احکامات کو ان شریعت کو ان باؤنڈریز کو قائم رکھنا ہے بھئی اللہ نے فرمایا نماز فرض ہے تو ٹھیک ہے جی اب چونکہ میرا اللہ جو ہے وہ میرا کریئٹر ہے وہ میرا معبود ہے میں اس کے تابع ہوں لہٰذا مجھے اس کا فرمان ماننا ہوگا کہ ہاں بھئی اللہ نے فرمایا نماز پڑھو ٹھیک ہے بھی میں نماز پڑھ اللہ نے بولا فرمایا جھوٹ نہ بولو میں نہیں بولا میں نے چھوڑ دینا جھوٹ بولا مجھے نہیں بولنا چاہیے اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض ہیں روزے رکھنے زکاة دینی ہے حاج کرنا ہے ہاں بھئی زکاة اور حاج اس کے لیے شرعہ ہے شریعت ہے کبھی اگر آپ کے پاس اتنے ایسٹس ہیں کہ آپ پر زکاة لازم ہے تو پھر زکاة ضرور دو اگر آپ کے پاس وسائل و اسباب اتنے ہیں کہ آپ حاج پر جا سکو تو ضرور جاؤ لیکن یہ آپ کے صاحب حیثیت ہونے پر ہے آپ کے مال اور اسباب پر ہے ادروائز فرض نہیں ٹھیک ہے نہیں تو ہمیں یہ اللہ کے فرمان نہ صرف ماننے ہوں گے بلکہ ان پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہوگی اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرو اور میرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ہمیں یہ اطاعت کرنی ہوگی فولو کرنا ہوگا جیسا آپ کے اور میرے آقا مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا زندگی میں کر کے دکھا دیا بھی ایسے کرو ویسے کرنا ہوگا ویسے ایک زندگی جینی ہوگی جب ہم یہ ساری کی ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچھ کریں گے تو انشاءاللہ یہاں سے ہمارا پہلا قدم جنت میں ہوگا روایات کے مطابق بتا رہا ہوں حالانکہ ایک پروسیس ہے بھی قبر میں جانا ہے انتحان ہونا ہے وہاں ایک کھڑکی یا ایک گھڑا کھولے گا کھڑکی کھلی تو جنت میں کھولے گی گھڑا کھولا تو دوزخی کے لیے گناہ گاروں کے لیے جو ہوتے تو اسی طرح پھر آگے محشر کا میدان لگے گا پھر فیصلہ ہوگا پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے دوزخی دوزخ میں یہ پروسیس ہے لیکن روایات اور اس کی دلیل جو ہمیں ملتی ہے کتابوں سے آئمہ کی کتب سے کہ بھئی یہاں سے جیسے ہی جان قبض ہوئی اگلا قدم جنت میں آپ کے اوپر کہیات جو آپ کی روح پر تاریح ہوں گی وہ جنتیوں والی ہو جائیں گے قبر میں بھی آپ کو جنت کے باغات لگیں گے ایسے لگے گے جسے میری یہ قبر نہیں ہے میں جنت کے باغ میں لیٹا ہوں وہاں آرام کر رہا ہوں اور روز محشر بھی ارشکش سائے کے نیچے جنتیوں کو جگہ ملے گی وہاں بھی دسترخان لگے ہوں گے تو یہ سارے کا سارا ممکن ہے اگر ہم ایمان لائیں اور اچھے کام کرتے رہیں حق کی بات کریں اور صبر کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب لوگ ہیں ہم جنتی لوگ ہیں بس صرف موت ایک دروازہ ہے جس سے ہمیں گزر کے جانا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے گھبرانا نہیں ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے لیکن تیاری ضرور کرنی ہے کیسے تیاری کرنی ہے بھئی باوضو رہا کریں کوئی بتا نہیں کس وقت موت اتر رہے بھئی کیا تیاری کریں اچھا بھئی نماز قائم کر کے رکھو قرآن کی تلاوت میں رہا کرو درود پاک پڑھا کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کے ذکر میں رہا کرو یہ تیاری ہے میری میں تیار ہوں ہر وقت تیار ہوں جو لمحہ بھی میری زندگی کا اختتام ہو موت کا اترے گا میں تیار ہوں گا اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو اللہ پاک تیاری کر لینے کی توفیق اتا فرمائے جنتی ہیں ہم لوگ لیکن عمل کرتے رہنا عمل کرنا نہیں چھوڑنا کلمہ بڑھ لیا جنت کی قیمت ادا ہوگی جنت میں جائیں گے لیکن نیک عمل کرنا نہیں چھوڑنا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں کاروبار میں دھوکہ دہی کرتے ہیں کم تولتے ہیں غیبتوں میں پڑے رہتے ہیں کسی کا مال شین لیا کسی کا جھپٹ لیا کسی کا چورا لیا اور الاف شلاب بکتے رہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑتے روزہ بھی نہیں رکھتے زکاعت کے قابل ہیں پھر بھی نہیں دیتے حج کی توفیق ہے پھر بھی نہیں جاتے توفیق سے مراد اسباب ہیں پھر بھی نہیں جاتے تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے نہیں نہیں وہ بھی جائیں گے کیونکہ کلمہ پڑھا ہوئے نا جی مسلمان ہیں یہ پھر بھی جائیں گے لیکن جنت میں جانے سے پہلے پہلے گرز بڑے پڑھیں گے دھلائی بڑی ہوگی وہ جتنی بھی گندگی ہم نے ساری زندگی کا ٹھکی ہوئے نا اس کی جاڑ پونچ ضرور ہوگی پھر آخر میں جا کے اس کلمے کی برکت سے اللہ کے فضل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کرے کہ ہم جتنی بھی زندگی یہ دنیا ایک مقافہ آتے ہیں میں کئی بار کہہ چکے یہاں پہ جتنی بھی دیر رہنا ہے بھائی نیک عمل کریں ذکر ازگار کرتے رہیں قرآن سیکھیں قرآن سکھائیں نماز پڑھیں نماز پڑھائیں اپنے بچوں کو بھی تربیت کریں بچے اپنے کیا بیگانے کیا کوئی بھی پاس بیٹھ جائے محبت سے اس کو اللہ کی اس کے رسول کی دین کی کوئی پیاری سی بات کوئی حسن والی بات خوبصورتی والی بات اتنی خوبصورت بات کہ اس کو اللہ سے بھی عشق ہو جائے اللہ کے پیارے نبی کی بات سنائیں تو ان سے بھی عشق ہو جائے اگر دین کی بات کریں تو اسے دین سے بھی محبت ہو جائیں اور اگر اسے آپ نماز کی بات سنائیں تو اسے نماز عشق کی طرح لگ جائے دین کا حسن دکھانا ہے ڈرانا نہیں ہے جو ملہ عظم نے پکڑ لیا وہ جناب پول سرات تو تیز تلوار کی طرح ہے اور بال کی طرح باری وہ سچ کہتے ہیں غلط نہیں کہتے لیکن ظاہری اکل و دانش والے یا دنیا دار لوگ وہ سوچتے ہیں کہ اچھا پھر اتنا کڑا معاملہ ہے تو پھر تو اس کا مطلب جنت میں جانے کا تو رستہ ہی کوئی نہیں ہے پھر پول سرات جس جو تلوار سے تیز ہوگا باری بال سے باری ہوگا اس میں سے گزریں ہی کیسے وہ اکل تو تسلیم ہی نہیں کرتی یہاں سے کوئی گزر سکے گا تو ڈرانے والی نہیں محبت والی باتیں بتائیں تاکہ لوگوں کو دین سے محبت ہو جائے اللہ سے محبت ہو جائے اس کے پیارے نبی سے محبت ہو جائے قرآن سے محبت ہو جائے نماز سے محبت ہو جائے چاہت بڑھ جائے نماز سے تو اللہ پاکہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہم آمن اللہم صلیح سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلیح یا رب زلجلال مالک القدوس اللہ اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف فرمائے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے جو بھی ساتھی دور و نزدیک سے جہاں کہیں بھی کسی بھی برعظم میں بیٹھ کر میڈل ایسٹ فار ایسٹ ایشیا یورپ امریکہ کینڈا جہاں کہیں بھی کوئی ساتھی بیٹھے ہیں وہاں وہاں سے ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور یا رب العالمین اس محفل پاک کی فیض و برکات ان کے دلوں میں روشنی پیدا کرما دیں یا اللہ ان کے سینوں کو روشن کر دیں ایسا کرم اطاف فرما اپنے نور مارفت سے ان کے سینوں کو روشن کر دیں ان کے ظاہر و باطن کو روشن کر دیں قلوب و اضحام کو روشن کر دیں ضمیر کو روشن کر دیں قبروں کو بھی روشن فرما دیں روز محشر ان کے چہرے روشن کر دیں اللہ ہمیں روشنی اطاف فرما اندھیرے چھٹ جائیں ایسی روشنی اطاف فرما تاریکیوں سے باہر نکل آئیں ایسی روشنی اطاف فرما قلوب و اضحام کو ضمیر ایمان کو سوچوں کو جو روشن کر دیں ایسی توفیق اطاف فرما ایسی روشنی عطا فرما ایسا کرم عطا فرما تیرے فضل کی تلاش میں ہیں اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے اللہ محبت سے ہمارے دلوں پر توجہ فرما دے تیرا ذکر کیا ہے اللہ محبت سے ہمارے دلوں پر توجہ فرما دے اللہ محبت سے ہماری ہاتھوں پر توجہ فرما دے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں تیرے کرن کے طلبگار ہیں تیرے فضل کے طلبگار ہیں تیری انایتوں کے طلبگار ہیں عطا فرما دے جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سالے اولادیں عطا فرما جو اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو حدائت والا بنا دے ماں باپ کا تعبی بنا دے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے ماں باپ کی اکھیوں کا تارہ بنا دے یا اللہ ان کے دلوں کا سرور بنا دے ان کے لیے صدقہ جہریہ بنا دے ان کے بڑھاپے کا سہارہ بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت پر رکھنا اور دین اسلام کا سپاہی بنانا تیری اور تیرے محبوب کی نوکری اور چاکری میں ہماری اولادیں مصروف ہو جائیں ایسا کرم عطا فرمانا اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی قبول فرمالے مجھے بھی اور میرے تمام ساتھیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے فضل عطا فرما یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اتنے مال اور اسباب عطا فرما دے کہ اللہ ہم زکاة دینے والے لوگوں میں شمار ہو جائیں اتنے وسائل اسباب اور رسورس عطا فرما دے کہ تیری اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں باعدب حاضری کے لیے ہر سال آیا کریں ہم کبھی عمرے کریں کبھی حج کریں یا اللہ اپنے دلوں کو سہراب کریں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا کبھی اپنی روحوں کو سہراب کریں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا یا اللہ اپنے انوارات اور تجلیات کی بارش فرما دے ہم پر ہماری اولادوں نسلوں کو سوار دے ہمارے مشایخ اساتزہ اور والدین کے درجات اللہ ترین فرما جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی عطا فرما بلندرجہ عطا فرما رب برحم ہما رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ اپنے مقرب اور صالحین بندوں کا سب کا سارے کا سارا فیض عطا فرما ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق سرات مستقیم پر ہمیں کاربند فرما اللہ ہمارے جو اباؤ اجداد دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلندرجہ عطا فرما ہمیں بھی تیاری کر لینے کی آ تو جانا ہے مالک ایک وقت تو ہم پر بھی آئے گا جب ہم اس جہاں سے وفیق عطا فرما یا اللہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تیری بارگاہ میں تیری عبادت میں تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدوں میں صرف ہو ایسا کرم عطا خصوصاً بیماروں کے لئے دعا گو ہیں اللہ شفاہ عطا فرما ہمارے بھائی یسیر عباسی صاحب ہیں ان کی والدہ کو یا اللہ زندگی تندرستی شفاہ اور سلامتی عطا فرما ہمارے بھائی عابد صاحب ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں انہیں اللہ شفاہ کاملا آجلہ عطا فرما تندرستی عطا فرما حسین بابا کی والدہ بیمار ہیں اللہ انہیں بھی زندگی تندرستی شفاہ اور سلامتی عطا فرما عمر بابا کی والدہ کا بھی اپرشن ہوا ہے یا اللہ انہیں بھی زندگی تندرستی شفاہ اور سلامتی عطا فرما پلوشہ نے دعا کے لئے کہا پلوشہ کی والدہ نے بلکہ کہا یا اللہ پلوشہ کو بھی زندگی تندرستی عطا فرما نشرا کے والد نے کہا یا اللہ نجم صاحب کی بیٹی کو نشرا کو زندگی تندرستی شفاہ اور سلامتی تا فرما پچھلے دنوں ہمارے بھائی عالم صاحب سفر پر تھے تکلیف ہوئی بیماری ہوئی یا اللہ ان کو تُو نے بے شک شفاہ یاب کیا مالک دائمی شفاہ تا فرما ان پر بھی ان کی فیملی پر بھی اپنا خاص کرم تا فرما ہمارے بہت محبت والے ساتھی رزوان صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں شفاہ اور سلامتی خیریت کے ساتھ اپنے گھر لوٹ کر آئیں یا اللہ تیری وارگاہ کی حاضری ان کی قبول ہو ایسا کرم اتا فرما ایسا خزانہ ان پر اترے کرم کا معرفت کا کہ یا اللہ وہ کیا ان کی اولادیں کیا ان کی عالمالی نسلیں بھی روشن ہو جائیں ایسا کرم اتا فرما خصوصا ہم اپنے ساتھی شجدین کے لئے بھی دعا گوائیں یا اللہ ان کے مال میں جان میں اولاد میں علم میں عمل میں عمر میں برکتیں اتا فرما ان کو بہت ساری ترقی کامیابی اتا فرما خیر و برکت اتا فرما حسین بابا پر اپنا خاص کرم اتا فرما ان کے لئے بھی یا اللہ پاک کاروبار کے بہترین مواقع اتا فرما عظیم صاحب عدیل صاحب جو بہت ساری میند کرتے ہیں اس محفل کو ارگنائز کرنے میں یا اللہ ان پر بھی ان کے اولادوں پر بھی ان کے بال بچوں پر بھی اپنا خاص کرم اتا فرما حبیب صاحب کے لئے دعا کو ہیں اللہ ان پر بھی ان کی اولادوں پر بھی کرم اتا فرما ہمارے عمر بابا صاحب ہیں کینیڈا میں یا اللہ ان پر بھی ان کے بہن بھائیوں پر بھی ان کے اپنی فیملی پر بھی ان کے سسرال فیملی پر بھی اپنا خاص کرم اتا فرما جن کے میں نے نام لیے یا اللہ ان پر بھی سب پر اپنا لطف و کرم اتا فرما تو عالم الغیب ہے تو سب کو جانتا ہے یہ میں نے محبت سے چند لوگوں کے نام لے دی ابھی بہت سارے نام لیتا رہوں تو شاید بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی یا اللہ تو سب پر اپنا لطف و کرم اتا فرمائے جو بھی اس محفل میں آ گیا لائیو ہمارے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے اور اس میں آمین کریں گے یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کریے اس دعاوں میں سے سب کو پورا پورا حصہ اتا فرمائے آپ سب کو آج کی محفل بہت مبارک ہو جی اللہ پاک آپ کے نصیب و مقدر اچھے فرمائے جن کا نام نہیں لیا برا نہیں ماننا میں اس لئے اکثر آوائیڈ کرتا ہوں میں نام نہیں لیتا حضرت کی جتماعی دعا کر دیا کرتا ہوں جن کا نام لے لو وہ بہت خوش ہوتے ہیں جن کا نا لو وہ افسردہ سے ہو جاتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب نے ہمارا نام لے معاف کر دینا بھی مجھے بھی میں بھی انسان ہوں بھول چک ہو سکتی ہے مجھ سے لیکن آپ دعا میں شامل ہیں آپ کو پورا پورا اللہ کی بارگاہ سے حصہ ملتا ہے اللہ بھاگ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے اور نیکس ویک انشاءاللہ اسی وقت پر پھر دوبارہ ملاقات ہوگی پھر اسی طرح انشاءاللہ محفلِ ذکر سے جا کے بیٹھیں گے پھر اسی طرح محبت والی اللہ کی اللہ کے محبوب کی دین کی ذکر کی باتیں ہوں گے تب تک کے لئے اجازہ چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ